بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا شرعی حکم کیا ہے لائف انشورنس سے ملنے والے روپے کا استعمال کرنا کہاں صحیح ہے اور کہاں صحیح نہیں ہے سوال نمبر ایک لائف انشورنس کسے کہتے ہیں اور اس کا حکم کیا ہے آیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے جواب لائف انشورنس یعنی زندگی کا بیمہ اس کی صورت یہ ہے کہ کمپنی انشورنس کرنے والے شخص کا میڈیکل جانچ کرانے کے بعد اس کی ریپورٹ کے مطابق اندازہ اور تخمینہ لگا کر اس کی زندگی کی ایک مدت تیہ کرتی ہے کہ اگر یہ شخص حادثہ پیش نہیں آئے تو یہ شخص پندرہ سال تک زندہ رہ سکتا ہے اب کمپنی پندرہ سال کے لیے اپنی شرائط کے مطابق اس شخص سے بیمہ کر لیتی ہے کہ یہ شخص پندرہ سال تک ہر مہینہ سو سو روپیہ جمع کرے گا یعنی سال میں ایک ہزار روپیہ اور پندرہ سال میں پندرہ ہزار روپیہ جمع کرے گا اور کمپنی اس شخص سے وعدہ کرتی ہے کہ اگر وہ شخص پندرہ سال مکمل ہونے سے پہلے انتقال کر گیا تو اس کے گھر والوں کو ایک اچھی خاصی رقم فرض کر لو دس لاکھ روپیہ کمپنی ادا کرے گی اور اگر اس بیمہ کرنے والے شخص کا انتقال نہیں ہوا اس نے پندرہ سال تک ہر مہینہ سو سو روپیہ جمع کر دیا جو کل ملا کر پندرہ ہزار ہے تو اب کمپنی اس شخص کو اس کی جمع کردہ اصل رقم یعنی پندرہ ہزار کے ساتھ ساتھ کچھ زائد رقم جو ان کے درمیان پہلے سے متعین ہو چکی تھی فرض کریں کہ ایک لاکھ روپیہ دے گی یعنی پندرہ ہزار کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ روپیہ زائد دے گی خلاصہ اگر پندرہ سال مکمل ہونے سے پہلے مر گیا تو پندرہ لاکھ روپیہ گھر والوں کو ملے گا اور اگر پندرہ سال زندہ رہ گیا تو اسی کو پندرہ ہزار کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ روپیہ زائد ملے گا یہ تو اس کی صورت ہوئی صورت اس لئے بتائی گئی تاکہ اس کا حکم سمجھنا آسان ہو جائے اب رہا سوال کہ اس کا حکم کیا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے جواب یہ ناجائز اور حرام ہیں کیونکہ اس میں سود اور قیمار یعنی جوہ کے ساتھ ساتھ معاصیت اور برائی کے کام میں تاؤن اور مدد کرنا پایا جاتا ہے ان تین وجوہات کو آپ ذرا تفصیل سے سمجھیں پہلی وجہ سود سود اس اعتبار سے ہے کہ اگر آپ پندرہ سال زندہ رہے اور پندرہ ہزار روپیہ ادا کر دیئے تو آپ کو پندرہ ہزار روپیہ کے ساتھ ایک لاکھ روپیہ زائد مل رہا ہے اور یہ جو ایک لاکھ روپیہ زائد مل رہا ہے یہ اسی پندرہ ہزار کی وجہ سے مل رہا ہے اس لئے اسود ہے حاکم پنی اس کا نام کچھ بھی دے دے اس کے حرام ہونے کی دوسری وجہ قیمار یعنی جوا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہاں آپ کو دس لاکھ روپیہ ملے گا یا صرف ایک لاکھ پندرہ ہزار روپیہ ملے گا یعنی آپ کا اگر انتقال ہو گیا تو آپ کے گھر والوں کو دس لاکھ روپیہ ملے گا اور اگر آپ پندرہ سال تک زندہ رہے تو اس پندرہ ہزار روپیہ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک لاکھ روپیہ زائد ملے گا تو اس سلسلے میں آپ شک اور کنفیوز میں ہیں ملے گا تو کتنا ملے گا اور شک اس لیے ہے کہ دس لاکھ یا صرف ایک لاکھ پندرہ ہزار روپیہ کا ملنا آپ کی موت پر موقوف ہے اور موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں اس لیے آپ کو دس لاکھ ملے گا جو زیادہ نفع ہے یا ایک لاکھ پندرہ ہزار ملے گا جو پہلے کے مقابلے میں نقصان ہے اس کا آپ کو پتا نہیں ہے اور ایک قیمار اور جوا ہے جو ناجائز ہے بعض حضرات نے اس کے حرام ہونے کی وجہ قیمار کی وجہ غرر قرار دیا ہے اور اس کے حرام ہونے کی تیسری وجہ معاصیت اور برائی کے کام میں مدد کرنا وہ اس اعتبار سے ہے کہ کمپنی آپ سے رقم لے کر کبھی دوسرے سے سودی کاروبار اور ناجائز معاملات کرتی ہے اس لیے انشورنس جو سود جوا اور معاصیت پر تعاون اور مدد کرنے پر مستمیل ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے مسلمانوں کو اپنے اختیار سے اس معاملے کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے سوال نمبر دو لائف انشورنس سے ملنے والے پیسے کو کہاں استعمال کیا جائے جواب انشورنس کرنے والا کمپنی میں جتنا روپیہ جمع کیا ہے اس اصل رقم کا وہ مالک ہے وہ جہاں چاہی استعمال کر سکتا ہے اور زائد روپیوں کو فقیروں پر سواب کی نیت کے بغیر تقسیم کر دے اور اگر انشورنس کرنے والے کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ روپیہ بعد میں گھر والوں کو ملا ہے تو انشورنس کرنے والا جتنا روپیہ جمع کیا تھا ان رقم کو وارثین کے درمیان شرعی حصے کے مطابق تقسیم کر دی جائے گی اور زائد رقم کو آپسی مشورہ سے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی تفصیل کیلئے دیکھیں نفائش الفق جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو جدید فقہی مسائل جل نمبر چار صفہ نمبر اٹھانوے اسلام اور جدید معاشی مسائل جل نمبر تین صفہ نمبر تین سو سات بیمہ زندگی اللہ ہم تماموں کو دینی مسائل سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے